ایڈیا دفاعی نمائش کے سلسلے میں سی ویو پر کراچی شو لڑاکہ تیاروں کی گھن گراج جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین تیاروں کا فلائی پاسٹ پاک بہریہ کے سی کنگ ہیلیکاپٹرز کی بھی دھاک انصداد دہشتگردی آپریشنز کی مشکوں کا بھی مظاہرہ پاکستان میریان کی گن ڈریل نے بھی دل محلیے تینوں مسلح افواد جنگی احساسوں کے ساتھ نمائش میں شریک ہوئے مختلف ممالک سفیر مندوبین اور موسیرین کے بھی شرکت وزیراعلا سند مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئے کے چوبیس نیومبر کا احتجاج رکوانے کی درخواست پر سمات چیف جسٹس آمیر فاروق نے نیمارکس دیئے کہ عام شہری کا کیا قصور ہے یہ بتائیں ایک صوبے کے وزیراعلا سے احتجاج کی سرپرستی کر رہی ہے عمومی طور پر وزراء کو نہیں بلاتا تینکیو منسٹر صاحب وزیرا داخلہ موسیر نقوی نے عدالت کو بتایا کہ پچھلی دفعہ بھی ہمارا ایک بندہ شہید ہو گیا تھا تین سو سے زائد افغانی نکلے تھے سکول بند ہوتے ہیں کاروبار تباہ ہوتے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا اس حوالے سے آرڈر کر کے دوبارہ کیس فکس کریں گے عدالت نے کیس کے سمات ملتوی کر دی پنجاب کے تین ازلا میں رینجرز طلب محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز طلب کر لی راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کے دو دو ونگز کی خدمات طلب کی گئی جہلم میں رینجرز کی ایک کمپنی تائنات کرنے کے سفارش کی گئے راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز جمعہ 22 نیومبر سے غیر معینہ مدد کے لیے تائنات کی گئی ہے راولپنڈی اٹک اور جہلم میں رینجرز کی تائناتی کا فیصلہ زیلہ انتظامیہ کی سفارش پر کیا گیا 24 نیومبر کا احتجاج ناکام بنانے کے لیے حکومتی انتظامات میں تیزی اڑیالا جیلو راولپنڈی کے دیگر علاقوں میں شرپسندی کے خدشات اسلامباد کے بعد راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے جلسے جلوس ریلیوں اور چار سے زائد افراد کے جمعہ ہونے پر پابندی آئے 23 نیومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس جزوی طور پر موتل ہونے کا خدشہ تحریک انصاف کے احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام وزارت داخلہ کا چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ کو مراسلہ لکھا کہ 24 نیومبر کے احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال روکا جائے چیف سیکریٹری یقینی بنائیں کوئی سرکاری مشنیری آلات اور ملازمین یا رقم احتجاج کے لیے استعمال نہ ہو انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئے کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا بانی پی ٹی آئے کو تھانا نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں اڈیالا جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا ایٹی سی کا بانی پی ٹی آئے کو 25 نیومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی توشہ خانہ ٹو کیس میں آج بھی فرد جرم آئی دنہ ہو سکی سمات ستائیس نیومبر تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ون کیس بانی پی ٹی آئے کی لیگل ٹیم کی کیس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی مخالفت اپیلوں میں مارٹ پر ہائی کورٹ کے سامنے ہی دلائل دینے کا فیصلہ علی زفر ستائیس نیومبر سے کیس کے مارٹ پر دلائل کا آغاز کریں گے میں اپنے کیس احتساب عدالت کو دوبارہ سننے کا حکم دینے کی استعداقی بانی پی ٹی آئے پر دوستوں سے زائد مقدمات بنائے گئے علیمہ خان یا ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ سارے مقدمات میں زمانت ہو گئی اور رہا کیا جائے گا لیکن گزشتہ رات ایک مزاہکہ خیص مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا بانی پی ٹی آئے نے کہا ہے چوبیس نیومبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا احتجاج عدلیہ کی آزادی اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہے الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی آدل بازعی کو نااہل قرار دے دیا این نے دو سو باسٹ ون کی نشست خالی قرار الیکشن کمیشن نے نااہلی ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا آدل بازعی کی نااہلی کا ریفرنس صدر نون لگ نواز شریف نے بھیجا تھا آدل بازعی نے پہلے نون لگ میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کر آیا چند روز بعد سنی تحاد کاؤنسل میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کروا دیا آدل بازعی این نے دو سو باسٹ ون کوئٹا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے وزیراعظم شباز شریف سے ٹیکس فراڈ کی نشان دہی کرنے والے ایف پی آر آفیسر کی ملاقات وزیراعظم کی ایف پی آر آفیسر ایجاز حسین کی فرض شناسی کی تعریف ایمانداری کے اعتراف میں پچاس لاکھ روپے انعام کا اعلان اعزاز شیلڈ سے بھی نوازا وزیراعظم نے کہا پاکستان میں فرض شناس مخلص اور باصلاحیت افسران کی کمی نہیں وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلز ٹیکس چوری کے لیے اسی برس کی خاتون کے کوائف استعمال ہوئے چار مارچ دوزار چوبیس کو ایف پی آر کے آفیسر ایجاز حسین نے ٹیکس فراڈ کی نشان دہی کی چیمپینز ٹروفی کے شیڈیول میں بریک تھو کا امکان آئی سی سی نئے چیئرمن کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے شیڈیول کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشاں بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکریٹری جیش شاہ دبائی پہنچ گئے ذرائع کے مطابق آئی سی سی کے وفت کی جلد پاکستان آمد متوقع وفت اگلے ہفتے کے آغاز میں پاکستان آسکتا ہے آئی سی سی وفت کی پاکستان آمد کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہوئی چیمپینز ٹروفی کے معاملے پر آئی سی سی اور بی سی سی آئے میں آج بات چیت کا امکان ہے اور روسی صدر بلاد امیر پیوٹر نے شمالی کوریا کو کئی جانور تحفے میں دے دی ہے روسی حکام کے مطابق صدر پیوٹر نے ایک شیر دو ریج دو یاک پانچ سفید آلہ نسل کے توتے مختلف اقسام کے پچیس تیتر اور چالیس بتخے شمالی کوریا کو بھیجوائی ہیں ان جانوروں کو موسکو سے پیانگ جانگ کے چڑیا گھر منتقل کیا گیا پی ٹی آئی کا اتجاج رکوانے کے لیے حکومت کے عدالتوں میں درخواست تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ اور سیکریٹری داخلہ کو طلب کر لیا دوران اس سمات درخواست گزار کے وکیر نے کہا پی ٹی آئی کے رویے کی وجہ سے اسلامباد کو آئے روز ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے چیف جسٹر سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اس پر تو پہلے ہی میں نے آرڈر کیا ہوا ہے ادھر چوبیس نومبر کے اتجاج کے خلاف پیشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست آئے درخواست گزار نے اتجاج کو غیر قانونی قرار دے کر روکنے کی استعدا کرنی رٹ پٹیشن میں خیبر پختونخواہ حکومت کو فریق بنایا گیا ہے چوبیس نومبر کے اتجاج پر حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطے اسد کیسر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور سے مذاکرات کے لیے رابطوں کی تزدی سابق سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی اب تک دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں بانی جیمن نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت دے رکھی ہے مزید بولے بوشہ بھی بھی غیر سیاسی خاتون ہے ہدایات صرف بانی پی ٹی آئی سے ملتی ہیں چوبیس نومبر کے اتجاج کے لیے حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے چیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو دوسرے کیسوں میں بھی ریلیف ملے گا ہم قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے بیریسٹر سیف کہتے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ تھکڑ سمجھ سے بالتر ہے اس سے حکومت کی حواس باختگی صاف ظاہر ہے اڑیالہ جیل کا قیدی نوجوانوں کو وفاق کے خلاف اکسا رہا ہے ریاست کو کمزور نہ سمجھیں ہمیں جتھو اور بلوائیوں کا علاج کرنا آتا ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ریاست کے خلاف الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گئے پی ٹی آئی نے ثابت کیا یہ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے یہ جہادی سکوٹ، اسلحے، شیلی، غلیلوں اور ربڑ کی گولیوں سے لیس ہوگا نو مائے کا ماسٹر مائنڈ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے فتنہ پارٹی کے نوے فیصد لوگ چوبیس نومبر کے احتجاج کے مخالف ہیں انصدار دہشتگردی عدالت اسلامباد میں وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف کیس کی سوا تھانا آئی نائن میں درج مقدم میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے رہے کی کارروائی شروع بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہیں ہو رہے تھے عدالت نے ادم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خورم اور واسق قیوم کے مچھل کے منسوک کر دیئے عدالت نے فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی خبر پختونخواہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام یہ اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے تھے اور فائر برگیڈ کی ساری گاڑیاں ان کے ساتھ گورنر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا ویڈیو پیغام کہا کہ وزیراعلا خبر پختونخواہ وفاق سے لڑائی دھرنے اور احتجاج کو کہتے ہیں ریاست کے خلاف صوبائی مشنری کے استعمال پر قانون حرکت میں آنا چاہیے خبر پختونخواہ کی صورتحال پر دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلائی جائے گی موسیقی